اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک ایسی سیکریٹ چیز شیئر کروں گا جس کے تین بار کے استعمال کے بعد ہی آپ کو ریزرٹ آنش سٹارڈ ہو جائے گا یعنی کہ جو آپ کے بڑس انڈے نہیں دے رہے انڈوں میں سے بچے نہیں نکل رہے تو آپ کا یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا اور آپ کے بڑس بھی بیڈنگ شروع کر دیں گے اور آپ یہ تمام بڑس کو دے سکتے ہیں بڑس ہو گئے لف بڑس ہو گئے کوکٹیل ہو گئے اور کم بڑس ہو یا زیادہ بڑس ہو سب کو دے سکتے ہیں اور ہر موسم میں استعمال کروا سکتے ہیں تو آپ نے ویڈیو پوری ضرور دیکھنی ہے تو بھی شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو دوستو اس نیچرل فارمولے کو بنانے کے لیے آپ کو جس چیز کی ضرورت پڑے گی میں آپ کو ان کا نام بتاتا ہوں اور یہ بھی بتاتا ہوں کس کونٹیٹے میں یوز کرنا ہے تو دیکھیں سمپل سا فارمولا ہے کہ آپ نے جو ثابت دالے ہوتی ہیں ان کا سپراؤٹ بنانا ہے اور اس کے اندر ایک خاص چیز ڈال کر اپنے بڑس کو دینا ہے جس سے ہمارے بڑس بریڈنگ پر آ جائیں گے تو جو اس کے اندر ایک خاص اور نیچرل چیز مکس کریں گے بہت ہی سستی ہے اس کے متعلق میں آپ کو ان میں بتاتا ہوں تو آپ نے اس کو مس نہیں کرنا یہاں بات کر لیتے ہیں کس طرح سے آپ نے یہ سپراؤٹ بنانا ہے تاکہ ہمارے بڑس کو فائدہ ہو تو نمبر ان پر آپ نے لینی ہے گندوم یعنی کہ جو نورمل گندوم ہوتی ہے آپ نے اپنے بڑس کے حساب سے یہ لے لینا ہے چاہے آپ دو چمچ مکس کریں چاہے چار چمچ مکس کریں آپ نے سب چیزوں کی کونٹیٹے کو برابر رکھنا ہے اس کے بعد اس میں ڈالنی ہے ہرے مونگ کی ڈال تیسرے نمبر پر آپ ڈالیں گے لو بیا اور چوتھے نمبر پر آپ ڈالیں گے کالا چنہ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی اور سابود ڈال ہو یعنی جو بھی ڈال آپ کے گھر میں ہو بس آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ وہ بیچ میں سے ٹوٹی ہوئی نہ ہو یعنی جو سابود ڈالیں ہیں ان کا ہی سپراؤٹ بنے گا آپ نے کرنا ہے کیا ہے کہ ان سب ڈالوں کو آپ نے رات بر پانی کے اندر بھگو کے رکھنا ہے اور اس دوران آپ نے اس کے اندر ایک چمچ سیپ کا سرکہ ڈالنا ہے تاکہ اس کے اندر بیکٹیریا نہ بنے اور اچھے سے نارم بھی ہو جائے اس کے بعد آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے صبح کے وقت ان کو اچھے سے واش کرنا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے یعنی پانچ منڈ کے لیے آپ نے ان کو تھوڑا سا خوشک ہونے کے لیے رکھ دینا ہے آپ نے پھنکے کے استعمال نہیں کرنا سمپلی اس کو رکھ دیں اس کے بعد آپ نے ایک کپڑے کو گیلا کر لینا ہے اگر آپ تھوڑا سا موٹا کپڑے استعمال کریں گے تو یہ سب سے بہترین ہوگا آپ نے اس کو ایک ٹری کے اوپر بچھا دینا ہے اس کے بعد یہ تمام ڈالیں اس کے اوپر ڈال کر تھوڑا سا اس کے اوپر پانی ڈال دیں اور کپڑے کو فول کر دیں یعنی کہ جتنی بھی ڈالیں اس کے اندر آ جائیں اور آپ نے دن میں تین سے چار مرتبہ اس کپڑے کو گیلا کرتے رہنا ہے اور دن میں ایک سے دو مرتبہ آپ نے ان سب دالوں کو اچھے سے واش کرنا ہے تاکہ اس کے اندر بیکٹیریا نہ بنے اور آپ کا اسپراؤڈ بہت ہی اچھے سے بن جائے اگر آپ یہ سلسلہ تین سے چار دن تک کرتے رہیں گے تو بہت ہی لا جواب قسم کا اسپراؤڈ آپ کے بٹس کے لئے بن جائے گا لیکن اگر آپ نے جلدی بنانا ہے تو دو دن کے بعد بھی اپنے بٹس کو یوز کروا سکتے ہیں تو آپ کے بٹس کو فائدہ ہوگا یعنی کہ سیمپل سا فارمولا ہے جتنے اس کے اندر پتیں نکلیں گے جتنی اچھی اس کی گروہت ہوگی اتنا ہی فائدہ آپ کے بٹس کو ہوگا آپ کے بٹس کو کیلشم ملٹی ویٹامین اور پروٹین سب کچھ ملے گا تو آپ کے بٹس خود بخود بریڈنگ کی طرف آ جائیں گے اب بات کرتے ہیں کہ اس کے اندر ہمیں کیا خاص چیز مکس کرنی ہے جس کے استعمال کے بعد ہمارے بٹس بہت اچھی بریڈنگ کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ اس کا طریقہ استعمال سمجھ لیں تو دیکھیں آپ نے سردی کے موسم میں ہفتے میں ایک ہی بار استعمال کروانا ہے اور گرمی میں دو دن استعمال کروا سکتے ہیں تو ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں اور ویڈیو اچھے لگے تو لائک بھی کر دیجئے گا اب بات کرتے ہیں ہم کون سی سیکریٹ چیز اس کے اندر مکس کریں گے جس سے ہمارے بٹس جلدی بریڈنگ پر آ جائیں گے تو یہ سیکریٹ چیز ہے مرگی کے انڈو کے چلکے کا پوڈر اس کے اندر ہوتا ہے ویٹیمن ڈی تھیری اور کیلشیم جو ہم سپراؤٹ کے اوپر ڈال کر دیں گے تو آپ کے بٹس اس کو کھا لیں گے آپ نے کرنا ہے کہ 8-10 انڈو کے چلکے لے لیں ان کو آپ اچھے سے بوائل کریں اور ایک دن کے لئے دھوم میں خوش ہونے کے لئے رکھ دیں اس کے بعد آپ اس کا پوڈر بنا لیں اور اپنے پاس سیف کر کے رکھ لیں جب کبھی اپنے بٹس کو سپراؤٹ دیا کریں اس کے اوپر ڈال کر دیا کریں یعنی 10 پیر کے حساب سے آپ نے ایک چمٹ ڈالنا ہے اگر آپ کے پاس 5 پیر ہیں تو آپ آدھا چمٹ ڈال لیں اور اگر ایک دو پیر ہیں تو ایک چھٹکی کافی رہے گی یہ آپ کے بٹس کے لئے بہت ہی اچھا ہے اور آپ کے بٹس جلتی اور بہت ہی اچھی بریڈنگ کریں گے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا تو پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ